میٹا کویسٹ ٹو ورچول ریالٹی کے ذریعے دشمن پر پینی نظر رکھنے کے لیے آمی کے پاس یہ ایکیپمنٹ ہے میں ورچول ریالٹی کے ذریعے اس سمیں دیکھ سکتا ہوں کہ جو ایلوسی کے اوپر آگے کا ٹیرین ہے وہ ٹیرین کتنا ٹف ہے کہاں ہنچائی ہے کہاں پر زمین ہے کہاں پر پانی ہے وہ سب کچھ مجھے اس سمیں اس ورچول ریالٹی کے ایکیپمنٹ سے دیکھ رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں میٹا کمپنی نے اس ایکیپمنٹ کو بنایا ہے اور آرمی نے بڑے پیمانے پر ایکیپمنٹ کو پرکیور کیا ہے پرکیور کرنے کی وجہ یہ کہ دشمن پر نظر رکھی جا سکے اتیا دھونک جو ایکیپمنٹ ہیں ان کے ذریعے 24-7 دشمن پر نگاہ رکھی جا سکے میں نے اس وقت یہ جو ایکیپمنٹ لگایا ہوا ہے اس ایکیپمنٹ کے ذریعے میں بلکل صاف طور پر دیکھ سکتا ہوں کہ سامنے ٹیرین کیسا ہے یہ بلکل سامنے نظر آ رہا ہے پورے کا پورا ٹیرین پانی کہاں پر ہے پانی مجھے بلکل لگ رہا ہے جیسے میرے پاس میں ہیں یہ بلکل میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسے جو میں نیچے کی طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے بلکل سامنے پانی دکھ رہا ہے پورے ٹیرین کو اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے کوئی بھی گتی ویدھی اگر ایل او سی کے اوپر ہوتی ہے اس گتی ویدھی کو دیکھا جا سکتا ہے اور آنے والے کل کے لئے تیاری کی جا سکتی ہے اور اس ورچول ریالٹی کے ذریعے کوشش فوج یہ بھی کر رہی ہے کہ اگر کسی سمیں دشمن کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کو کہ سمیں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس سب کو ویجولائز کیا جا سکتا ہے تو میں اس سمیں اسے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں اس ورچول ریالٹی کے ایکیپنٹ سے تاری ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں اب میں یہ اتار کر فوجی جوان کو دوں گا تاکہ وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی جوان ہیں جن جوانوں کو یہ ورچول ریالٹی کے ایکیپنٹ جو ہے پہنائے جاتے ہیں اس سے کیا کچھ ہوتا ہے ایک آفیسر ہے میرے ساتھ آئیے ان سے پوچھتے ہیں مجھے پہلے یہ بتائیے کہ جس سمیں میں نے یہ پہنا تھا تو پورا ٹرین جو مجھے دکھ رہا تھا کیا وہ ورچول ہے یا وہ ریال ہے وہ ورچول بھی ہے ٹرین اور ریال بھی ہے اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے ریالٹی جب آتی ہے ورچول ریالٹی ہے تو جو بھی ہمارے پاس نیا جوان آیا ہے نیا سولجر آیا ہے اس کو ہم اس کو ٹریننگ دے سکتے ہیں اپنا ایوار کا تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ایوار میں گھوم رہا ہے تو جب وہ آگے جاتا ہے تو اس کو پورا پتہ ہوتا ہے اپنا لیف رائٹ کا کہ میرا ایوار کیسا دکھتا ہے جو میرے آگے دشمن بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایوار کیسا دکھتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس کو پتا چلتا ہے تو اس ایکیوپمنٹ کا استعمال کیسے ہیں فریننگ پورپس کے لیے آپ کر رہے ہیں یا کل مان لیجئے ایلو سی کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس ایکٹیوٹی کے سمیں بھی اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہے آج کے ٹائم پر ہم اس ایکیوپمنٹ کا استعمال صرف ٹریننگ پورپس کے لیے کر رہے ہیں حالانکہ لائیو سیمیلیشن نہیں ہوتا ہے اس میں جو ساوٹ ویئر ہے اس پر گوگل ارث یہ صرف ہمیں یہاں کا ایوار جو پہلے اپ ڈیٹڈ تھا اس ٹائم کا دکھاتا ہے لیکن یہ لائیو نہیں دکھا پاتا ہے جو ابھی چل رہا ہے وہاں پہ ہم وہ چیز نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ فوج کو کیا ہوگی سب سے بڑا فائدہ فوج کو ہے ٹریننگ ان کے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں فوج میں فوج کا سب سے بڑا ویل فیر کیا ہوتا ہے تو ٹریننگ ہوتا ہے تو سب سے فائدہ اچھا فائدہ اس کا ٹریننگ ہے فوج کی اپنا ہم جو ٹرین ہے اس سے واقفیت کر پاتے ہیں اچھی طرح کیسے اور ہم دشمن کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ہم فیزیکلی جا کے نہیں موقع ملتا ہے کسی کو تو ہم اپنے ایوار کو دشمن ہمیں کس نگاہوں سے دیکھتا ہے تو ہم اس 3D گوگل میپ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ورچوال ریالٹی کے ذریعے تو اس کا مطلب یہ مان کے چلنے کی آنے والے وقت میں اگر LOC کے اپر کسی بھی طرح کی کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو فوجی اب بیٹر پرپیرڈ ہے بیٹر ایکیوبڈ ہے ہاں ہم لوگ بیٹر پرپیرڈ اور بیٹر ایکیوبڈ ہیں تو آپ نے سن لیا کہ بیٹر پرپیرڈ ہیں بیٹر ایکیوبڈ ہیں یہ فوج کے جوان ہیں آپ کو کیا دیکھ رہا ہے آگے ابھی آگے میں پاکستان فوروڈ پوست دیکھ رہا ہے اور اپنا فوروڈ پوست دیکھ رہا ہے تو آپ نے سن لیا کہ آگے میں دشمن کا فوروڈ پوست بھی دیکھ رہا ہے اپنا فوروڈ پوست بھی دیکھ رہا ہے یہ ساری ویجولائزیشن گوگل ارث وی آر پر ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ اتیادھونک ایکیپمنٹس کی فوج کو ضرورت پڑتی ہے ان اتیادھونک ایکیپمنٹس کو بھی پریکیور کیا جا رہا ہے تاکہ فوج لائن اف کنٹرول کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے آنے والے کل کے لیے تیار رہے